بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستہ میں ہوں نوان چلیے شروع کرتے ہیں تو آج میں آپ کو انٹل پروسیس کے بارے میں کچھ سیکریٹس بتانے جا رہا ہوں تو میں امید نہیں کرتا کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہوگا بس کچھ گیس ہوں گے لیکن ریالٹی جو ہے ان کی آپ کو امید پتا نہیں ہوگی تو بسکلی انٹل کے جتنے بھی پروسیسر ہے تو ان سب کی جو نام ہے جیسے کہ اب سیونتھ جنریشن کے پروسیسر میں نے سارے پک کی ہیں تو ان میں جو سیونتھ جنریشن کے پروسیسر ہے ان میں مین ہائی لائٹ جو ہے وہ پی سی جو پروسیسر کی ہے وہ ہے کوئر آئی سیون سیونٹی سیون ہنڈرڈ کے اب آپ کو یہ تو پتا ہے سیونٹی سیون ہنڈرڈ یہ موڈل ہے یہاں پہ یہ جو کی ہے یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہوگا اگر ان کو پتا بھی ہوگا تو وہ اس سے پتا نہیں ہوگا یہ کی کا کیا مطلب ہے تو ایک اور وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو اس وجہ سے ہی کو پتا ہوگا تو بسکلی یہ جو کی ہے یہ ان لوگ پروسیسر کے لیے یوز کیا جاتا ہے بھئی ان لوگ پروسیسر جن پروسیسر کے آپ پاور بڑھا کر ان کی جو یوزابیلٹی ہے اس کی سپیوڈ یا یا کلوک سپیڈ ہے اسے بڑھا سکے تو اس لیے اسے ان کلوک پروسیسر کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور پروسیسر ہے اسے ہم آئی سیون سیونٹی سیون ہنڈرڈ ٹی کے نام سے جانتے ہیں تو بسکلی یہ پروسیسر جو ہے یہ پاور اپٹیمائز جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے وہ اس لیے کہ جہاں پہ آپ کو زیادہ پاور چاہیے ہوتی ہے وہ اچھی طرح پاور کنسپشن کرتا ہے اور جہاں پہ آپ کو پاور نہیں چاہیے ہوتی وہاں پہ پاور جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سلو ڈاؤن کر دیتا ہے تو اس پروسیسر کا یہ مقصد تھا تو اس کے بعد ہمارے پاس سے ایک اور پروسیسر ہے جس کو ہم آئی سیونٹی سیون ہنڈرڈ ایچ کے نام سے جانتے ہیں تو بیسکلی اس پروسیسر میں جو ایچ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی پرفارمنس گرافکس بھئی جو آپ کے گرافکس ہیں بھئی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے اس میں گرافکس کی بھئی آپ کا جو گرافک رینڈرنگ ہے وہ بہت اچھی کرتا ہے بعض اوقات آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ایکسپنال جی پیو کی جو اس کی پاور اس کی نیڈز ہوتی ہے وہ اسی سے پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں تھوڑے ایڈوانس لیول جو آئی سیونٹ سے بھی اوپر ہے ایک ہے پروسیسر سیونٹی ایٹ ٹوئنٹی ایچ کے اب ایچ کا بھی آپ کو پتا ہے اور کے کبھی پتا ہے ایچ کا مطلب ہے ہائی پرفارمنس گرافک اور کے کا مطلب ہوتا ہے ان لوک بھئی آپ کا جو گرافک کارڈ ہے وہ ان لوکڈ ہے آپ اسے بھی آور کلو کر کے اپنی جو ضروریت ہیں ان کو پوری کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس ایک اور پروسیسر یہاں پہ اویلیبل ہے وہ ہے سیونٹی نائن ٹوئنٹی ایچ کیو تو اس کا ایچ کا آپ کو پتا ہے ہائی پرفارمنس کیوں کا آپ کو پتا نہیں ہے کیوں کا پتا میں آپ کو پتا دیتا ہوں وہ ہے کواڈ کور پروسیسر بھئی آپ کے پاس جو پروسیسر ہیں وہ کواڈ کور ہیں اور آپ کو ہائی پرفارمنس جو گرافک وہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ پروسیسر اس سے بھی ایڈوانس لیول کا ہے تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایسے موبل ڈیوائسز کے لیے جسے آپ آپ آئی سیونٹی فائیو ہنڈرڈ یو سیونٹی تری ہنڈرڈ یو سیونٹی ونڈرڈ یو سیونٹی سکھ ہنڈرڈ یو کے نام سے جانتے ہوگے تو یہ پروسیسر زیادہ تر آپ کو لیپ ٹوپ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ یو جو ہے اس کا کیا مطلب ہے تو بسکلی یو کا مطلب ہے الٹرا لو پاور بھئی یہ بہت زیادہ لو پاور کنزمشن کرتا ہے کیونکہ موبل ڈیوائسز میں ہمیں اتنی پاور کنزمشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو اگر آپ کو تھوڑی ہائی پروفورنس سے چاہیے تو آپ کو ان پروسیسر بیس جو لیپ ٹوپ ہوتے ہیں ان سے آوائیڈ کرنا چاہیے آپ کو ایسا لیپ ٹوپ بلکل نہیں کھرینے چاہیے جس میں آپ کی جو ورک ہے وہ اچھی طرح نہ ہو کیونکہ یہ بہت ہی لائٹ پاور کنزمشن ہوتے ہیں اور ان کی سپیٹ بھی ہاف ہوتی ہے کسی بھی پی جی پروسیسر کے نسبت لیکن بیٹری ٹائمنگ اور اوورال لانگ ٹائم اس طرح کے لیپ ٹوپ جو ہے وہ چلتے ہیں تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ایسے پروسیسر کے بارے میں جو ایپل یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آئی سیمن سیمن وائی سیمنٹی فائی پروسیسر ہے تو یہ وائی کیا چیز ہے اور اسے درمیان میں کیوں یوز کیے گیا یہ آئی سیمن ہے وائی جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ یہ ایکسٹریملی لو پاور بہت ہی کم پاور کنزمشن کرتے ہیں اور سیمنٹی فائی اس کا موڈل ہے تو بیسکلی اس طرح کے پروسیسر جو ہوتے ہیں وہ جو بہت لو پاور کنزمشن کرتے ہیں ان کو ہائی اینڈ جو بیک اپ ہوتا ہے بیٹری کے لیے ان ڈیوائیسز میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ایپل جو ہے وہ بہت ہی ہائی اینڈ آپ کو پرفوننس دے رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ پروسیسر جو ہے وہ استعمال کیا جاتے ہیں وہ بھی بجٹ لیپٹوپس میں ہائی اینڈ لیپٹوپس میں اس طرح کا کوئی پروسیسر استعمال نہیں کیا جاتا تو بیسکلی یہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی لو پاور کنزمشن کرتا ہے بہت ہی لو میڈیا جو ہے اس کو جنریٹ جو ہے آپ جو بھی سمجھ لیں وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو بیسکلی لو پاور یوز کرتے ہوئے کسی بھی اچھے سے اچھے پروگرام کو مینٹین رکھتا ہے اور اس کو خراب نہیں ہونے دیتا ہے بعض اوقات ہینگ ہو جاتا ہے لیکن جس طرح آپ کا پی سی بند ہو جاتا ہے ویسے آپ کی جو میک بک ہے وہ بند نہیں ہوتی تو امید کرتا ہوں آپ کو انٹل کے پروسیسر کے یہ راز پتا چل گئے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کر دیجئے ویڈیو کو اگر آپ کو دیس لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے چینل کو تاکہ سے رکھئے اور ویڈیوز آپ کے لاتے رہو تھیکس فور واشنگ اللہ حافظ